خواتین کو نشانہ بنانے والا چھوڑا گروپ خوف کی علامت بن گیا دو روز کے دوران شے خواتین پر چاپو کے بار متاثرہ خواتین اسپتال میں زیر علاج علاقے میں خوف و حراس ڈی آئی جی ایسٹ سے ریپورٹ کلم ڈی آئی سے آ سکتا ہے پولیس والے یہ چیزیں نے کیا پہی کراچی کی سینٹرل جیل قیدیوں کی جنت بن گئی پولیس سرپرستی میں اغوا سے لے کر منعشات فروشی تک کیے جانے کا انکشاف قیدی تاجو کی ویڈیو نے سارا کچھا چھتھا کھول کر رکھ دیا اگر پولیس ملا نہیں ہے کرپشن یہ لوگ نہیں کرتے یہ تو اندر آسکتے ہیں آئی جی جیل کالاجات کی سب اچھا کی گردار قیدی کو جھٹلا دیا قائد ازبی اختلاف کی تبدیلی کے لیے سرگرم پی ٹی آئی خود اختلافات کا شکار شاہ محمود پوریشی کے نام پر پارٹی ارکان متفق نہ ہو سکے جہانگیر ترین کے حامی ارکین کا امران خان کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اسرار ناراض دھڑے کو منانے کا ٹاسک اسد عمر کے سپور شاہ محمود پوریشی امران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کی نظر میری کرسی پر نہیں امران خان پر ہے خوشیت شاہ کا رد عمل چوہدی شجاعت نے کہا اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی سے پہلے پی ٹی آئی کو مشاورت کرنی چاہیے تھی ثابت وزیراعظم کا ایک بار پھر جلد لندن اور آن بھرنے کا امکان اسپطال میں زیر علاج اہلیہ کلسوم نواز کی تیمارداری کے لیے برطانیہ جائیں گے نواز شریف نے ویزے کی دس سال کے لیے تجدید کرا لی مریم نواز کی قوم سے والدہ کی صحتیابی کی دعاوں کی اپی لندن میں نون لیگ کا ایمکیو ایم سے رابطہ ہوا اور اسی کے بعد بانی ایمکیو ایم کے بیانات میں شدت آئی نبی گبول کا پروگرام فیصلہ آپ کا میں دعویٰ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ڈان لیگز کے ذریعے فوج پر براہراز حملہ کیا بھوکے بیجا نواز شریف صاحب کے بیوی کے لیے وہاں پہ مصطفی عزیز عبادی سے جو ملاقات ہی اس کے بعد علتہ حسین کا جو بکواس ترین جو اس کا ویڈیو وائرل ہوا جس میں اس نے ہمارے اداروں کے خراب اتنا بکواس کہا ہے وہ یہ کیا ہے ملک کا حساب کتاب رکھنے والے کو اب اپنی آمدن کا حساب دینا ہوگا پیسے کہاں سے کمائے کروڑوں کے اساسے کیسے بنائے سب بتانا پڑے گا احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں ساگدار پر فرد جرمائے وزیر خزانہ نے تمام الزامات مسترد کر دی وزیر خزانہ کی عدالت میں اینٹری سے پہلے سب کی اینٹری ہو گئی بین مرکزی دروازے پر تالو لگا دیے گئے مکلہ کا پارا ہوا ہائی عدالت پر دھاوا بول دیا یہ ایک کھلانک کر کوٹ میں گھسکائے صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکی وزیر خزانہ اساگدار کے استیفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پیپلز پارٹی اور عوامی مسلم لیگ بھی پی ٹی آئی کی حملہ بن جائی شیخ رشید نے اساگدار کا بزارت پر رہنا خطرناک قرار دے دیا شہری رحمان کبھی استیفے کا مطالبہ اس وقت یہ کھیل رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ پیپلز پارٹی نے واضح موقع پر اختیار کیا ہے کہ اب ان کی ذات جمہوریت سے الگ ہو چکی ہے عمران خان نے کہا کہ پینامہ کیس عدلیہ و مقابلہ نون لیگ ہے اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا عابد سیر علی کی پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ عمران خان پر ہاتھ ڈالنے سے ادارے کیوں ڈرتے ہیں چیئرمن نیت کے تقرر کا معاملہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مشاورت جی جی آئی بی آفتاب سلطان کو نیا سربراہ بنانے پر غور ذرائع کا دعویٰ عمران خان نے آفتاب سلطان پر لندن میں نواز شریف سے ملاقات کا الزام لگایا تھا الیکشن کمیشن میں عمران خان توہین عدالت کیس کی سمات بارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی گیارہ اکتوبر تک اسلام آباد ہائے کورٹ میں فیصلہ نہ کیا تو اپنا حکم جاری کر دیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل تمام ووٹرز کی بائیو میٹرک ریجسٹیشن مکمل کی جائے اورہ آرمی پبلک سکول اور کالج کا افتتح کیا جنرل باجوا کہتے ہیں نوجمانوں کو میاری تعلیم دے کر پائیدار استحکام اور امن ممکن ہو سکتا ہے قبالیہ مائدین کا اسکول کے قیام پر جنرل باجوا کا شکریہ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر پھر جنگ بندی معاہدے کے کلاف برزی نکیال سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ شہری شہید تین خواتین سمیت پانچ افراد زخنی قائم مقام بھارتی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا سرگودہ میں کام میں مصروف چھے محنت کشوں پر مٹی کا توضہ قیامت بن کر گر پڑا ملبے تلے دبنے سے تمام مزدور جاوہق لاشیں نکال لی گئیں لواہقین غم سے نٹھا پشاور میں کاتل، ڈینگی، بچھر کے خوفناف ڈنک نے مزید دو زندگیاں نگل لی مرنے والوں کی تعداد سیمتیس تک جا پانچی سہتروں مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج زرعی ملک ہونے کے باوجود ٹیمانٹر کا بہران آج بھی ملک میں ڈیر سو سے تیم سو روپے کلو تک فرو عوام کی قیمتیں کم کرانے کی دوہائی انسان اتنا خواہ جتنا آڈے میں نمک انسان کیا کرے کمرے ٹوٹی جا رہے ہیں ہم آنے والوں کی کیا کرے تو یہ بولتے بھائی پیچھے سے مہنگ آرہا ہم لوگ کیا کر سکتے اگر پیچھے سے مہنگ آرہا اتھ چیز کا ہمیں ثبوت تو دو ان کا بلیسٹ بھی نہیں ہے وزیر علیہ السندھ کا ایکشن قیمتیں کم کرانے کی ہدایت پشاور بڑی تباہی سے بچ گیا محرم الحرام میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام حیاتہ بات رنگ روڈ کے قریب کار سے چھے کلو وزنی بوم برامت بی ڈی یو نے بوم ناکارہ بنا دیا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائی کربلا کی یاد میں مجالس اعزاء ماتمی جلوسوں کا انقاد آج نیوز کی کربلا سے کورج بھی جاری اسلام علیکم ناظرین آج بارہ بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جہانگیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیشن کا آغاز کریں گے پاکستان بھر میں گردش کرنے والی خبر سے جو کراچی سے ہے اور جس میں موٹر سائیکل پر سوار افراد نے کئی خواتین پر چھوڑیوں سے حملہ کر کے انہیں زخمی بھی کر دیا ہے ابھی تک ملزمان کے مطاستہ تائین نہیں ہوا ہے نہیں پولیس نے کسی بھی شخص کو گرفتار کیا ہے کراچی سے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں جہاں خواتین پر چھوڑی سے حملے کیے جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر سوار افراد آتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور خواتین کو زخمی کر کے فرار ہو جاتے ہیں کون لوگ ہیں کیا مقاصد ہیں کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے لیکن یہ ضرور خبر ہے کہ یہ خواتین جنہ نشانہ بنا گیا گنجان آباد علاقوں پر موجود تھی اور یہ واردات کرنے کے بعد ملزمان بہ آسانی فرار ہو گئے کراچی کے لائے گلستانے جہور میں چھوڑا گروپ کا راج ارتالیس گھنٹوں میں چار سے زائد خواتین کو زخمی کر دیا حملہ آباروں نے تمام خواتین کو رشوالے علاقے میں نشانہ بنایا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر یہ جا وہ جا کئی گھنٹوں بعد بھی پولس نہ تو حملہ آباروں کا پتہ چلا سکی اور نہ یہ پتہ لگ سکا کہ خواتین پر کیوں حملہ کیا گیا میڈیا نے معاملہ اٹھایا تو پولس حکام کو بھی ہوش آیا آئی جی سن نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی ایسٹ آریف ہنیف سے ریپورٹ طلب کر لی نہ کوئی دشمنی نہ کوئی بدلہ زخمی ہونے والی خواتین کو بھی نہیں معلوم کہ کیوں کیا گیا ان پر حملہ خواتین پر چھوڑیوں سے حملہ کرنے والے ملزمان کے خلاف پولس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے فیضانجلیز آج نیوز کراچی فیضانجلیز کی ریپورٹ تو آپ نے دیکھی اس ریپورٹ میں انہوں نے مختلف خواتین سے بات کی ہے لیکن ایک اور خاتون ہے جن پر وار کیا گیا ہے چاکو ہی سے کراچی کے اندر ان سے بھی فیضان نے بات کیا ہے ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی سنیا ہے نمالوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں زخمی ہونے والی ایک حاجرہ بی بی خاتون ہے جن کی ریایشگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ زخمی خاتون جو ہے وہ اس وقت اپنے گھر پہ ہیں گرشتہ روز یہ نے اسپطال منتقل کیا گئیتا ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا کون وہ افراد تھے انہوں نے کیا دیکھا حاجرہ بی بی آپ بتائیے کس طریقے سے واقعہ پیش آیا آپ نے کیا دیکھا کون وہ افراد تھے کوئی پہچان کر سکیں آپ نہیں پہچان میں نہیں کر سکتی میں پندرہ بلاک سے آ رہی تھی یہ ہر پگڑی آلی کے سامنے میں پھر مزرس ہے ان کے سامنے آئی پیچھے سے جو آدمی آیا بیک تھے پینٹ شیلٹ پینی ہوئی تھی یہ ٹوپی میں ہیلی میٹ پینا ہویا تھا میرے کو پیچھے سے مار کے چلا گیا حاجرہ بی 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 یہ بتائی ہے کوئی پولیس کو ریپورٹ کرائی تازی روزی کریں جب پولیس ہماری بات سنتی ہے نہیں سنتی کوئی نہیں سنتا یہ حاجرہ بی بی نامی خاتون ہے جو کہ گرشتہ روز حملے میں زخمی ہوئی اور انہیں جی اسپتال منتقل کیا گیا تہام دیگر ایسے اور کئی واقعات ہیں جس کے اوپر پولیسوں جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے جی اور اب کچھ سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی نے کہا ہے کہ عمران خان نے بیان دیا کہ پاناما کیس عدلیہ با مقابلہ نون لیگ ہے اس بیان پر عدالت کو اسخد نوٹس لینا چاہیے تھا مگر یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ عمران خان پر ہاتھ ڈالنے سے یہ کیوں ڈرتے ہیں پاناما کی طرح تمام معاملات پبلک ہونے چاہیے کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے کیا وجہ ہے کس چیز کا ڈالو خوف ہے کسی کو تو عمران خان کو پکل نہ چاہیے آپ کی حکومت ہے آپ اس کو ادھا کے اندر کر دیں ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائی میرے محترم یہ ریجسٹرار آف سپریم کورٹ کی طرح سے توہین عدالت کا نوٹس جانا چاہیے تھا اس کو عمران خان کو اس پہ کہ آپ نے کس بہا پر عدلیہ کون سٹیک لیا آپ نے کس بہا پر کہا کہ یہ سپریم کورٹ ورسز نواز شریف ہے جتنے بھی یہ پھر معاملات ہیں پبلک ہونے چاہیے کہ کس نے کیا کیا میں جو پوری پوری آپ اچھاب لسٹیں چکے ہوئی ہیں جس نے بھی فوج میں کرپشن کی یار آپ بارکار فوج کو کیوں لاتے رانا تھا میں تو ان کا نام نہیں لیتا آپ ہی میں تو فوج کا نام نہیں لیتا میں بالکل نہیں رکھتا ہر بندہ جو ٹیکس پیس کے ترخواہ لیتا ہے وہ ایکاؤنٹی بیٹر ایکاؤنٹی بیٹر صاحب عدالت کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا عدالت میں جلج نے فرد جرم آئیت کر دی اور الزامات ایک ایک کر کے پڑھے جنہیں وزیر خزانہ نے مکمل طور پر انکار کیا انسے اور پراپٹی بینک اکاؤنٹس اساسے منی لانڈرنگ کے الزامات فرد جرم میں شامل کیے گئے ہیں وزیر خزانہ ساگڈار کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کا محل ماضی کے مقابلے میں تھوڑا مختلف تھا مین گیٹ بند ہونے کی وجہ سے بہت کم تعداد میں لوگ عدالت میں موجود تھے جج نے ساگڈار کو کٹہرے میں بلایا اور الزامات پڑھ کر سنانا شروع کیے جج محمد بشیر نے کہا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کرپشن کر کے 83 کروڑ روپے کے اساسے بنائے جس پر اساگڈار نے الزام کو مسترد کر دیا جج نے کہا کہ الزام ہے کہ آپ کے اساسے مختصر عرصے میں 91 گناہ بڑھے اور یہ سب کرپشن سے ہوا اساگڈار نے اس الزام کو بھی غلط قرار دیا جج نے کہا کہ آپ نے چند برس میں کئی بے نام اکاؤنٹس کھولے اساگڈار نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جج نے بتایا کہ آپ پر رشتہ داروں کے نام پر جائدات اور بینک اکاؤنٹس رکھنے کا الزام ہے اساگڈار نے عدالت کو بتایا کہ وہ بے گناہ ہیں اور نیب کے تمام الزامات سراسر غلط ہے جج محمد بشیر کی جانب سے فرد جرم آئید کرنے کے بعد اساگڈار کٹیرے سے نیچے آئے تو ان کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست کی تاہم نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر استغاثہ کے دو گواہوں کو طلب اور استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سمات چار اکتوبر تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے اس کا فیصلہ بدھ کو بھی نہ سنائے جا سکا چیف الیکشن کمیشنر نے سمات بار اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے ریمارکز دیے کہ گیار اکتوبر تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ سنایا تو الیکشن کمیشن اپنا حکم جاری کر دے گا چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے اس کی سمات کی پی ٹی آئی کے جانب سے بابا ریوان کے بجائے وکیل شاہد گندل پیش ہوئے اور موقف اپنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنگ گرفتاری موطل کر کے سمات گیار اکتوبر تک ملتوی کر رکھی ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ گیار اکتوبر تک عدالت نے فیصلہ نہ کیا تو الیکشن کمیشن حکم جاری کر دے گا میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنمان نائی ملحق نے توہین عدالت کے اس پر موقف کے بجائے موجودہ حکومت پر تنقید کے نشتر برسا دیئے اب نواز شریف صاحب نے جو نئی حکمت عملی واضح کی ہے وہ حکومت بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک کٹ کٹلی وزیر اعظم مل گیا ہے جو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے نواز شریف کی اجازت لیتا ہے کیس کے فریق اکبر حسبابر نے کہا پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ میں درخواست قانونی لحاظ سے غیر محصر ہو چکی عمران خان افسوسناک سیاسی انجام کی طرف جا رہے ہیں اب زیادہ وقت نہیں ہے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان ایک افسوسناک سیاسی انجام کی طرف ایکشن کمیشن نے کیس کی سماعت بار اکتوبر تک ملتوی کر دی خبر یہ بھی ہے کہ قائد حسب اکتلاف کی تبدیلی کے لیے سرگرم پی ٹی آئی خود اکتلافات کا شکار ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے عرقین قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے لیے عمران خان کے نام پر ڈٹ گئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے نام پر سیاسی جماعتوں کو یکجہ کرنے والی پی ٹی آئی خود تقسیم ہو گئی کیپی کے ارکان قومی اسمبلی نے شاہ محمود قریشی کے نام پر اعتراضات اٹھا دیئے تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق عرقین کا کہنا ہے کہ صرف امران خان کا نام ہی نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے کیا جا سکتا ہے جنرل سیکیٹری جانگیر ترین بھی شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے اتفاق نہیں کرتے تاہم پی ٹی آئی ترجمان فبار چودری نے ایسے کسی بھی اختلاف کی تردید کی ہے پاکستان تحریک انصاف متحد ہے منظم ہے اور اس میں جب پارٹی جتنے والی ہوتی ہیں ان میں اختلافات نہیں ہوتی ہیں دوسری جانب پارٹی کی آلہ قیادت بھی مسئلہ سلجانے کے لیے ایکشن میں آ گئی ہے اور پارٹی کے سینئر رہنما اسد عمر کو ٹاسٹ سوم دیا گیا ہے پیبلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شانے قائدہ اس بے اختلاف کی تبدیلی کو شاہ محمود کی عمران خان کے خلاف سازش قرار دے دیا اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں تحریک انصاف بتائے اپوزیشن لیڈر بدلنے کی وجہ کیا ہے خرشید شانے پی ٹی آئی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف والے جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری اکثریت ماننے کو تیار نہیں عمران خان کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں میں جمہوری آدمی ہوں اپنی کوئی فکر نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود کی نظر میری کرسی پر نہیں عمران خان پر ہے وہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ حکانی نیٹورک کبھی امریکہ کی ڈارلنگ ہوا کرتا تھا ان کی دعوتیں کی جاتی تھی اس لیے اب ان کی مدد کا الزام صرف پاکستان پر نہیں لگایا جا سکتا انہوں نے کہا کہ حکانی نیٹورک اور حافظ سعید جیسے اناصر ملک پر بوجھ ہیں اور ان سے جان چڑھانے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے ملک پاکستان 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 پاک